ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فینس دیکھئے آپ کو بتا ہے انٹی پی سی کا میکسیمم زون کا ریزلٹ آ چکا ہے اور جیسا کہ میں نے رات والے ویڈیو میں آپ کو بولا تھا کہ دیرے دیرے ساری چیزیں کھلیں گی اور یہاں پر ساری چیزیں لگ بگ کھل چکی ہیں اور یہاں پر ایک بہت بڑا گیم کھلا گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا یہاں پر سسٹم کا لیپس پھر سے دیکھنے کو ملا ہے جیسا کہ یہاں پر بولا گیا تھا افیشن نوٹیفکیشن میں کہ ویکنسی کے 20 گناہ بیارتیوں کو سی بیڈی ٹو کے لیے لیا جائے گا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے رات والے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے سٹوڈنٹ ہے ان کو لیول وائز یہاں پر سیلیکٹ کیا گیا ہے لیکن نئی بات سامنے آئی ہے ایک ہی سٹوڈنٹ کو سبھی لیول میں سیلیکٹ کیا گیا ہے مطلب ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ لیول سکس میں بھی سیلیکٹڈ ہے اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں سی بیٹی ون میں اس طرح سے سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کی لسٹ جاری کرنا یا اس طرح سے فائنل کٹ آف جاری کرنا ایسا پہلے کبھی ہوا بھی نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا جو آپ کا سی بیٹی ون ہوتا ہے وہ بیسیک اگزام ہوتا ہے پری اگزام ہوتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں بیس گناب بیارتیوں کو الگ الگ لیا جانا چاہیے تھا اور ایک سب سے بڑا ریزن یہی ہے ہائی کٹ آف کا کہ ایک ہی سٹوڈنٹ جو ہے وہ پانچ پانچ چار چار اگزام میں جو ہے مطلب ان کی جو لسٹ ہے اس میں وہ سیلیکٹ کیا گیا ہے اب سیدھی سی بات ہے مان لی جی ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ چار چار پانچ 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 پوسٹ کے لیے سیلیکٹ کیا جائے گا تو کٹ آف تو آپ کا دیفنیٹلی ہائی جائے گا اور جیسا یہاں پر کافی لوگ بول لیں کہ سر آپ نے بتایا تھا باقی لوگ نے بتایا تھا کہ پچاس نمبر پہ بھی سیلیکشن ہوگا دیکھیں ایک بات بلکل صاف ہے اگر یہاں پر ٹوٹل بیس گناہ بیارتیوں کو لیا جاتا یعنی کہ ایک سٹوڈنٹ کو ایک ہی پوسٹ کے لیے سیلیکٹ کیا جاتا تو دیفنیٹلی یہاں پر پچاس نمبر والی سٹوڈنٹ بھی سیلیکٹ ہوتے دوسرا یہاں پر دیکھئے سکور کارٹ جاری نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے دو جار اٹھارہ میں ایل پی کی ویکنسی میں سکور کارٹ جاری کر کے بتایا گیا تھا کہ اتنے آپ کے روم آکس ہے اتنا نورمالائزیشن ہوا ہے اس طرح سے اگر یہاں پر ریزلٹ آتا تو آپ کو پتہ لگتا کہ کتنا نورمالائزیشن ہو رہا ہے یہاں پر کوئی بھی چیزیں جو ہے ریلوے کی طرف سے سامنے نہیں رکھی گئی ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلوے اپنی منمانی یہاں پر کر رہا ہے جیسے ان کو ریزلٹ دینا ہے جیسے ان کو چینجز کرنا ہے وہ اپنے اکارڈنگ یہاں پر ساری چیزیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ریزلٹ میں گڑ بڑی تو دیکھنے کو مل رہی ہے اب اس کے بعد بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ریزلٹ جو ہے وہ ریوائز ہو سکتا ہے کیا ریزلٹ پھر سے آنا چاہیے دیکھیں میرے اکارڈنگ تو ریزلٹ بالکل آپ کا پھر سے آنا چاہیے لیکن یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں یہ اتنا سمبو نہیں ہے کیونکہ سی بیڈی ٹو کی ڈیٹس جو ہے وہ فکس ہیں سینٹرس بھی بک ہو چکے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے تو یہاں پر سی بیڈی ٹو کی طرف ان کا زیادہ فوکس رہے گا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ چھاتروں کے ساتھ یہاں پر انیاء جھرور ہوا ہے ایک ہی سٹوڈنٹ پانچ پانچ پوسٹ کے لیے الیجیبل ہو گیا ہے اور دوسرا سٹوڈنٹ یہاں پر باہر ہو گیا ہے اب ایک بات آپ سمجھئے مالی جی ایک سٹوڈنٹ یہاں پر پانچ پوسٹ کے لیے الیجیبل ہے لیکن وہ پوسٹ تو ایک ہی لے گا اب وہ جو پانچ سیٹ کھا چکا ہے ایک سٹوڈنٹ یعنی اس کے حصے میں جو ایکسٹر چار سیٹ آئی ہے یا ایکسٹر دو سیٹ یا ایکسٹر ایک سیٹ آئی ہے وہ کسی دوسرے سٹوڈنٹ کو ملنی چاہیے اگر اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو دی وی میں یہاں پر سٹوڈنٹ کی کمی پڑھنے والی ہے کیونکہ ایک بات آپ سمجھئے جیسے آپ کا سائکو بھی ہوتا ہے سائکو میں کچھ لوگ ریجیکٹ ہو جائیں گے ٹائپنگ میں کچھ لوگ ریجیکٹ ہو جائیں گے تو ریجیکشن کے بعد جو ہے یہاں پر کچھ پوسٹ کھالی بھی جائیں گے یعنی کہ سٹوڈنٹ کی اویلیبلیٹی وہاں پر کم ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں ریزلٹ میں ایک بھاری گڑھ بڑی دیکھنے کو مل رہی یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ریلوی کا ایک بہت بڑا سسٹم لیپس یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ بیس گنا لیے جائیں گے اور سبھی نے بیس گنا کے ایک آرڈنگ پریڈکشن کیا تھا جب کسی ویکنسی میں پوسٹ کا بیس گنا لینے کی بات کہی جائے تو آبویس سی بات ہے کہ سیدھا سیدھا ایک ہی پونٹ نکلے گا یہ کٹ آف لو جائے گی لیکن کٹ آف یہاں پر ہائی گئی ہے اب سیدھا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ بار بار سلیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہے سات لاکھ کینڈیڈیٹ جو سلیکٹ ہونے تھے میرے ایک آرڈنگ یہاں پر سات لاکھ نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے اس کو اپروکس کر کے تو آدھی سٹوڈنٹ یہاں پر سلیکٹ ہوئے ہوں گے مطلب کی تین ساڑھے تین لاکھیا اس سے کم ہی نہ ہو اتنے سٹوڈنٹ یہاں پر سلیکٹ ہوئے ہیں تو کٹ آف تو بلکل ہائی جائے گا اب اس کے آرڈنگ اگر دیکھا جائے دیکھیں سی بیٹی ون میں اتنا ہائی کٹ آف بن گیا ہے تو اس کے آرڈنگ تو سی بیٹی ٹو میں کٹ آف جو ہے فل مارکس پر رہے گا آپ کو پتا 120 نمبر کا جو ایکزام ہوگا لیکن 100 سے کٹ آف بنتا ہے تو جب 91 96 تک کٹ آف ابھی جا رہا ہے تو اس کے آرڈنگ اگر دیکھا جائے تو پھر تو 100 میں سے 98 یا پھر پورے آؤٹ آف 100 بھی آپ کا کٹ آف رہ سکتا ہے تو بہت بڑا سسٹم لیپس ہے سی بیٹی ٹو میں کٹ آف کیسے بنے گا اب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اب یہاں پر جو سب سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں وہ گروپ ڈی والے سٹوڈنٹ ہیں میرے پاس کانٹینیوسلی میسیج جا رہے گی سر گروپ ڈی میں کیا ہوگا آپ دیکھیں یہاں پر کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے گروپ ڈی میں کیا ہوگا لیکن گروپ ڈی میں ایک ہی اگزام ہے تو سید گروپ ڈی کو ہم اس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں دو اگزام ہے پری اگزام آیا پھر مینس ہوگا باقی ٹائپنگ ٹیسٹ ہے گروپ ڈی میں تو سمپل آپ کا ایک اگزام ہونا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا ڈرنے والی بات تو بالکل ہے جیسے یہاں پر اتنا ہی کٹ آف گیا ہے لیکن گروپ ڈی والے پھر بھی نہ ڈریں کیونکہ وہاں پر سیدھا سیدھے ایک اگزام ہوگا سیدھا سیدھا یہ کی کٹ آف بنے گا تو گروپ ڈی سے اس کو ریلیٹ نہ کریں باقی اس کو گروپ ڈی کو جو ہے الگ سے کسی ویڈیو میں انیلائز کریں گے یہاں پر مین پوائنٹ یہ ہے کہ انٹی پی سی میں کٹ آف ہائی کی ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ہی سٹوڈنٹ کو بار بار سلیکٹ کرنے کے قارن یہ کٹ آف ہائی گیا ہے اگر ریوائز ریزلٹ کی بات کریں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اگر یہ جو آپ کا ریزلٹ ہے اس میں سٹوڈنٹ اگر جو ہے اپنے طرف سے کچھ ایفرٹ کریں ٹیچرز کچھ ایفرٹ کریں تو شاید یہاں پر ریوائز ریزلٹ بھی آ جائے لیکن جس کے چانسز مجھے کم ہی لگ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ کا سی بیٹی ٹو کی ڈیٹ بھی نزدیک ہے تو ساری چیزیں یہاں پر فکس ہو جاتی ہیں آگے الیکشنز بھی ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ریوائز ریزلٹ کی جو بات ہے شاید یہ تھوڑا مشکل ہو لیکن پھر بھی اگر سٹوڈنٹ چاہیں گے یا جو بھی کچھ ہوگا آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کیا جائے گا جیسے بھی افیشل ریلوی کی طرف سے کوئی بیان وغیرہ جو بھی کچھ آئے گا باقی اب یہاں پر کچھ بھی نہیں کھا جا سکتا ہے اور اس میں جو ہے دھاندی تو بلکل ہوئی ہے گڑ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزلٹ پروپر نہیں بنا ہے اور اس میں ریزلٹ کے جو ریوائز ہونے کی مانگ ہیں وہ بلکل ہونی چاہیے باقی جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے میں آپ کو سوچنا دے دوں گا